اسلام علیکم فرینڈز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فیصل مانیک ڈکٹ شو بات کریں گے آج شاہد افریدی کی ان کا مزاگ اڑایا گیا ہے ای پیل کے میچ کے دوران انڈین کومنٹیٹرز نے کل رات کو جو میچ کھلا گیا ہے آر سی بی اور راجستان رویلز کے بیچ میں جس میں وراد کولی کی ٹیم باہر ہو گئی ہے وہاں پر انڈین کومنٹیٹرز نے شاہد افریدی کو ٹرول کیا ہے اور شاہد افریدی کا مزاگ اڑایا ہے تو آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل بتائیں گے کہ ایسا کیا چٹکلا سوچا ہے انڈین کومنٹیٹرز کو کہ میچ کے دوران آئی پیل کے میچ کے دوران شاہد افریدی کی ان کو یاس ستائی ہے اور شاہد افریدی کا مزاگ اڑایا گیا ہے پورے کومنٹری باکس میں کل جو میچ چل رہا تھا انڈین کومنٹیٹرز کی بات کر رہا ہوں ہندی کومنٹری جو سٹار سپورٹ پر چل رہی ہے وہاں پر یہ واقعہ ہویا ہے کہ جب میچ چل رہا تھا تو جو سٹیڈیم تھا احمدہ باد کا آپ سب کو پتا ہے کہ بہت بڑا سٹیڈیم ہے دنیا کا سب سے بڑا سٹیڈیم ہے سوہ لاکھ کیسی کپیسٹی ہے تو بہت زیادہ کراؤڈ تھا فل ہاؤس تھا تقریبا تو جب محول بڑا زبردست بناوا تھا سٹیڈیم کا فل کراؤڈ جوش میں تھا تو سوریش رائنا اور اکاش چوپرا گمنٹری کر رہے تھے تو اکاش چوپرا نے بولا کہ کیا زبردست سٹیڈیم ہے اتنے زیادہ لوگوں کے بیچ کھیل کر بہت مزا آتا ہوگا لیکن سوریش رائنا آپ کو اس گراؤن میں کھیلنے کا موقع نہیں ملا کیونکہ آپ اس گراؤن کے بننے سے پہلے ہی ریٹائر ہو گئے تھے تو اگر آپ کو موقع ملے کہ آپ اس گراؤن میں کھیل سکتے ہیں لیکن آپ کو ریٹائرمنٹ واپس لینی پڑے گی تو کیا آپ ریٹائرمنٹ واپس لے کر اس گراؤن میں کھیلنا پسند کریں گے جس پہ سوریش رائنا نے کہا کہ میں شاہد خان افریدی نہیں ہوں جو میں بار بار ریٹائرمنٹ واپس لے لوں میرا نام سوریش رائنا ہے جیسے ہی سوریش رائنا نے بولا کہ میں شاہد افریدی نہیں ہوں تو پورے کمنٹری پہلن میں جو جتنے کی لوگ بجود تھے سب ہسنے لگے اور ایک ماہول سا بن گیا اور شاہد افریدی کو پورا پورا وہاں پر ٹرول کیا گیا تو ایٹیل کا میچ تھا اور وہاں پر ان کو بار بار جو انڈیا کے ایکس کرکٹرز ہیں نا جو افریدی کے ساتھ کھیل چکے ہوئے ہیں جو افریدی کی بیٹنگ دیکھ چکے ہوئے ہیں ان کو بار بار شاہد افریدی کا خوف یا آپ کہہ لیں شاہد افریدی ان کے خوابوں میں بھی آتے ہیں کہ میت کے دوران جہاں پر شاہد افریدی کا لینا دینا بھی نہیں ہے وہاں پر بھی بار بار ان کو شاہد افریدی کی جو یاد ہے وہ سداتی ہے اور ہر موقع وہ یہ پاکستانی کرکٹرز کا ذکر کرتے ہیں اب یہ سارا واقعہ ہے جس کے بعد پاکستانی جو میڈیا ہے وہ بھی کافی خفال حضر آ رہا ہے سوریش رہنا سے اور جس جس نے یہ بات سنی میتھو دران لائیو اور جس نے اس پر کمنٹ کیا ہے سب کے سب سوریش رہنا کو ہی باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھیں اگر پاکستانی پریئرز آئی پرکندر انوالو نہیں ہیں تو بار بار ان کو ٹرول کرنا ان پر ہسنا یہ کہیں کہ آپ کس طرح کے کمنٹیٹرز ہیں آپ تو پروفیشنل بروڈکاسٹر کے ساتھ کمنٹری کر رہے ہیں تو کوئی موقع بھی جو سٹار سپورٹز کو کمنٹیٹرز ہیں حاصل طور پر جو ہندی پینل ہے وہ پاکستانی پریئرز کو جو ٹرول کرنے کا چھوڑتا نہیں ہے اسی طرح 2023 میں آپ تب کو یاد ہوگا کہ ایفان پتھان کو بھی سپیشل ٹاسٹ دیا گیا تھا کہ کسی بھی طرح پاکستانی تیم کے پیچھے ہاتھ دو کر پڑنا ہے اور پاکستانی تیم کو ٹرول کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑنا ہے 2023 ملکم کی میں بات کر رہا ہوں جب آپ کو یاد ہوگا اکبانستان کے خلاف بھی بڑے بھنگرے ڈالے گئے تھے فان پتھان کی طرف سے تب وہ اسی کمنٹری پینل کا حصہ تھے یعنی کہ سٹار سپورٹز کی ہندی کمنٹری کر رہے تھے تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ لگتا ہے ایسا آپ لگنے لگ یہ ہے کہ خاص طور پر اچانک سے ایک میٹ چل رہا ہے وہاں پر اچانک سے یاد ستاتی ہے انڈین کمنٹیٹرز کو پاکستانیوں کی اور پاکستان کی ہمیشہ جو ہے نیگریٹیو باتیں ہی آئی پل کی کمنٹری کے دوران کی جاتی ہیں تو یہ جو رویہ ہے یہ اب کوئی کسی سے دھکا چھپا نہیں ہے یہ جو حرکتیں ہیں یہ کسی سے دھکی چھپی نہیں ہے پاکستان کے سب سے بڑے ریجن رہ چکے میں شاہد اخفریدی بابر آزم سے بھی بڑے پلیئر ہیں اس ٹائم میں تو پوری دنیا بابر آزم بابر آزم کر رہی ہے نہ صرف پاکستانی میڈیا بلکہ انڈین میڈیا میں جتنا چرچہ بابر آزم کا ہوتا ہے پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے اسی طرح شاہد اخفریدی بھی اپنے زمانے میں انڈیا میں انڈیا میں انڈیا میں لاکھوں کروڑوں کی فین مولنگ تھی ایک نیجٹ رہ چکے پاکستان کے اور سب سے زیادہ انڈیا کے خلاف پاکستان کی طرف سے پاکستانو کسی نے میک جتوائے ہیں تو وہ شاہد اخفریدی ہے شاہد یہی وجہ ہے کہ انڈین جو پلیئرز ہیں وہ جانتے ہیں کہ شاہد اخفریدی کی کلاس کیا ہے اور شاہد اخفریدی کی کیا بلا تھے انڈیا کے لیے ہربجن سنگھ کو جو پانچ کے بارے ہیں اب وہ ہمیشہ ہربجن سنگھ بھی پاکستان اور شاہد اخفریدی کے جلاب بھی باتیں کرتے ہیں یبراج سنگھ ہو گئے یا جتنے بھی پرانے پلیئرز ہیں جن کا خشر کیا ہو گیا شاہد اخفریدی نے اب ان کو یاد تو ستاتی ہے جب کسی نے آپ کو دھپڑ مارا ہو تو وہ دھپڑ بھولتا رہی ہے وہ بندہ آپ کو سارے یاد ہی رہتا ہے شاہد اخفریدی نے تو ایسے بہت دھپڑ لگائے ہیں میں انڈین جو ہیں پلیئرز کو یا اپنے بیٹ سے جو پھینٹا لگایا آپ سب کو پتا ہے میں دھپڑ سمراج جو بیٹنگ میں دھولائی کیا وہ بات کر رہا ہوں تو بڑا کچھ کیا ہے ساکستان کے شاہد اخفریدی شیئر نے انڈیا کی تیم کے خلاف اور انڈیا کے آپ کو باتا ہے کہ کیا ہے میں یہاں پر ذکر کر کے تو کوئی اتنا کچھ کرنا نہیں سب کو بتا ہے کہ شاہد اخفریدی کیا کلاس کے پلیئر تھے اور آج بھی بابر آزل کا تباک چند رہا ہے لیکن جہاں شاہد اخفریدی کا نام آتا ہے تو پھر سب جو انڈین پلیئرز ہیں انڈیا کی یاد آتی ہے اور اس وجہ سے آئی پین میچ کے دوران ان کے وہ شاہد اخفریدی کی یاد آئی ہے سرے شاہنا کو تو یہ ان کو اکل کرنی چاہیے کہ کس پلیئر کا کب نام لینے اور کسی عزت کرنی ہے کیونکہ عزت نہ بڑی چیز ہوتی ہے جو کہ انڈین کومنٹیٹرز ہاں سپورٹ پر دینا بھول چکے ہیں میں پروپیسشنلزم نہیں کرنے ہیں اب دوبارہ سے محکا محکا لے کر آئے ہیں نو جون آرہی تھی آگے نو جون کی ٹویلٹی ورلڈ کپ ہے اب دو ازار اکیس میں جب یہ ہارے تو محکا محکا کو ختم کر دیا دو ازار بائیس میں دو ازار بائیس میں یہ دوبارہ جیتے تو دوبارہ محکا محکا کی جو ہے وہ کمپین چلانے لگے ہیں جب بھی یہ محکا محکا زیادہ کرتے ہیں تو ان کو ٹھوکا ٹوکا لگ جاتا ہے اور نو جون کا انجزار سب کو رہے گا کہ وہاں پر پاکستانی ٹیم کیسے انڈیا کو ہراتی ہے ایک نئے مدان میں USA کے سٹیڈیم میں اور خوپس ہو کہ شاہید عبیدی بھی وہاں پر ہو اور اس پار شاہید عبیدی بھنگ رہے ڈالیں تو چینلل کو سبسکرائب کرتے ہیں میڈیو کو لائک کرتے ہیں ملتے ہیں آپ سے کلی میڈیو میں اللہ حافظ